بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں اور پھر آج آپ کی آواز میں بات ہوگی کن ججز نے نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے کتنے میں ڈیل کی یہ آج لیکس آ رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ ہمیشہ آل شریف پر اور حکومت پر امپورٹڈ حکومت بھاری ہے لیکن مبارک ہو پہلے مریم نواز صاحبہ کی بات کرنی ہے کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کو تو خیر ایک سائیٹ پر رکھے عاصف علی زرداری کے آٹھ حرب کی ٹرانزیکشن کے کیس پر ان کی اپیل منظور کر لی دو رکنی بینچ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سردار اجاز اسے سنیں گے عمران خان نے یہ جو لانگ بارچ ہے آٹھ دنوں کے اندر ایک بات کی لیکن اس سے پہلے عمران خان نے آٹھ اپریل کو نکلتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا خاجی صاحب کو اتنا غصہ آیا اس کے جواب میں کہ جو جو ننگا نظر آیا بنا کپڑے پہنے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر یہ ڈھاپ رہے ہیں ان کے تن پر کپڑے پہنا رہے ہیں کہتے ہیں باعزت بری کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے زبردستی بری کر رہے ہیں لانگ بارچ کی فائنل کال عمران خان دے رہے ہیں اس کا بھی اعلان آپ سن لیں گے جلدی اسد کیسر نے تو بات کی لیکن اب جو نئی خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حاجی صاحب کے بارے میں تو کل میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بریکنگ خبر جو دیتی ہو الحمدللہ آج میڈیا پر بھی آگی میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا جو لوگ پیس سے جڑے ہوئے یا چینل دیکھتے ہیں لیکن آج شاید وہ واشنٹن میں بائیڈن کے محل کے قریب کسی گلی میں شاید نماز پڑھنے کی جمعہ کا دن ہے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے میں وہ آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں ان جرنیلوں کو نون لیک سے آل شریف سے ایسے پیار ہے کہ جیسے بیوی کو صبح آپ ڈانتے ہیں اور شام کو جا کے اس کے پیر پکڑ گئے یہ معافی مانگ لیتے ہیں اسی طرح منا کر لے آتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کی کرپشن کی جے ایٹی میں آئی ایس آئی ایف آئی ای 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 اور آئی بی ای لوگ شامل تھے اتنے زیادہ ثبوت تھے کہ دس والیم بنے اس کے ریڈی پر لکھ رکھ کر ثبوت لائے گئے ان تمام ثبوتوں کے باوجود زبردستی بری مطلب بائزت بری اب یہ اسی طرح ہوا جس طرح امریکہ نے ہم نے امریکہ سے امریکہ میں ان کی مدد سے انہیں شکست دی اسی طرح انہوں نے پاکستان میں ہمیں پاکستانیوں کی مدد سے پاکستانیوں کو شکست دی اپنا حساب وہ برابر کر گئے اب دیکھیں کوئی چور ڈاکو نوسرباز فرادیا رساگیر بنارسی ٹھاگ اب نہیں رہا جو رہ گیا ہو بائیس ہزار کمنٹس مجھے پورے ہفتے میں آئے میری ٹیم نے بڑی منت سے کٹھے کیے اور میری کوشش ہے کہ اس پر میں آپ کی آواز میں آواز ملا کر وہ بات چیت کریں ان لوگوں کا مقصد بڑا سادہ تھا عمران خان کی حکومت ختم کرنی ہے نیب کو بالکل غیر موصر ختم اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ چھیننا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بند کرنی ہے تمام کیسز ان کے ختم کرنے ہیں ان کو اقتدار میں واپس لانا ہے مریم نواز کو بری کرنا ہے دیکھیں تو ایک ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اب جو رہ گیا ہے وہ عمران خان کو ناہل کرنا شمیان نواز شریف کو واپس لانا اور نون لیگ پنجاب کے حوالے کرنا جو ہونے جا رہا ہے اور اس کی آخری تاریخ ہے اٹھائیس نومبر اس کے بعد حاجی صاحب ایک چلے ہوئے کارتوس کی طرح رہ جائیں گے اور اس کے بعد ان کے لندن میں آپ کو پتا ہے جو ڈیل ہوئی تھی ان کے گھر میں جو لوگ میرا پیج دیکھ رہے ہیں یا میرے چینل کو فالو کرتے ہیں میں پہلے دن سے آپ کو ایک ایک مرحلے کی تفصیل بتا رہا ہوں شاید آپ کا بھائی وہ واحد پاکستانی تھا جو اس وقت سے حمد سے بات کر رہا تھا دباؤ کے باوجود خرحاجی صاحب پر اتنا دباؤ تھا کہ امریکی دورے سے پہلے ہر صورت میں مریم نواز کو عدالتوں سے زبردستی بری کروانا ہے ویسے تو پاکستان میں کوئی جاج ایسا نہیں ایک ویڈیو کی مار ہے جاج عمر فاروق ان کا نام تو خیر لکھا جائے گا پتہ نہیں کینے الفاظ میں کہ ملزم خود جرم قبول کر رہا ہے لیکن اس تغاثہ کو ثابت کرنا پڑے گا پاکستان کا قانون ہے یعنی چور کہہ رہے کہ یہ موٹر سائیکل میں نے چوری کی ہے جاج کہتا ہے نہیں ثبوت نہیں ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں تو چور کہتا ہے پھر میں یہ موٹر سائیکل بھی ساتھ لے کر چلا جاؤں یہی ایون فیلڈ کے ساتھ ہوا بڑے کمرے میں ال سی دی پر میاں صاحب نے اس فیصلے کو جمہوریت کی جیت قرار دیا حسن نواز وضو میں وضو کر کے الحمدللہ کہہ کے بات کرنے والے باجی کے فلیٹس باجی بینیفیشری ہیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے فیصلہ سن رہے تھے یہ کہتے تھے لندن کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے راس کے کہتے ہیں آگے سے رسگلہ موہ میں ڈالا کیونکہ حرام کی پیداوار پر حرام کی کمائی پر جو پلنے والے آپ کو پتہ لوگ بھنگڑے ڈال لے تھے ان کے سامنے پھولن دیوی رہا ہماری ہو رہی ہیں جس طرح پریٹ کے دوران چاکو چوبن دستے کو آپ کو پتہ روئی کو پہاڑ بنانا ہوشیار کی آواز لگتی ہے اسی طرح پہاڑ کو روئی میں بدلنا اور پھر وہ ایک چھڑی جو انہوں نے پکڑی یہ جادو کی ہیڈ ماسٹر پیچھے سے لگاتا ہے پیچھے ہٹ تو سارے کے سارے ججز ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئے فرماتے ہیں اگر ملزم خود بھی مان لے جج صاحب تو میرے ہے تو پھر بھی ان کے نہیں ہے دوہزار ساتھ میں کیلیبری فونٹ سے دوہزار چھے کی ٹرسٹ ڈیڈ لکھی گی ایون فیلڈ کی منی ٹریل ثابت نہ ہونے پر انہیں سات سال قید سے سنائی دی گی تھی کوئی ثبوت کہتے ہیں جی پیش نہیں ہوا ہے لیکن انصاف کا مو بول بالا سوری نوجوانوں کا غصہ میں اپنے کمٹس میں دیکھتا رہا لوگ جی بھر کرنے کے کوست تیرے لیکن حاجی نے وردادی قانونی مسائل ان عدالتوں میں اور سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں یہ ورداد ڈالی ہوئے ہیں قانونی مسائل کال سارے حل کر دی اب جو سیاسی مسائل ہے وہ حل کرنے کیلئے گند ڈالا جائے گا ججس سیاستدان یہ تمام لوگ سب کے سب اب ان کے اوپر ڈال دیا ہے کہا کہ دیکھیں عدالت نے کیا کیا ظلم کی انتہا دیکھیں جس نیب نے کیس منایا وہ کل پیش ہی نہیں ہوئے جس ناروک عمران خان بار بار بات کرتا تھا نہیں دوں گا اور یہ لفافے مزاق اڑاتے تھے اب وہ ثابت ہوا پہلی قسط اسحاق ڈار واپس دوسری مریم نواز کی رہائی اور تیسری لندن جاؤں گی پاپا کے پاس اور پاپا دعائی لینے کے تھے واپس آ جائے گی لیکن یہ حاجی صاحب آپ کو پتہ ہے یہ پلینگ لی فیلڈ برابر کرنے کے جارہے ہیں اسے گوالمنڈی کی چند گلیوں میں اس پارٹی کو بنا گئے جس طرح زرداری صاحب چار صوبوں کی پارٹی کو چند گوٹ تک محدود کر گیا پیپرز پارٹی ہاں جی اسی طرح یہ الیکشن کے قابل منڈ کو نہیں چھوڑنے جا رہے تحریک انصاف کا اگر یہ کیس ہوتا تو ان کی ایک آت میں ڈڈا ایک میں مٹھائی کا ڈبا بار میں باہر آ کے بات کرتے لیکن مریم نواز صاحبہ کوئی نارو مل گیا کوئی ایک بھی لیڈر ایک جشن کے لیے نہیں نکلا کیوں سب کو پتہ یہ رونگ نمبر ہے ماشاءاللہ دونوں ججز نون لیگ سے نکلے ان کا پورا کریکٹر پچھلا دیکھ لیں آپ ان فلیٹس کی اصل مالکہ مریم نواز صاحبہ جہاں برٹش ورژن آئی لینڈ تحریری طور پر کنفرم کر چکا ہے جج عمر فاروق صاحب کہتے ہیں آپ نے دوبارہ خاتل لکھا ہے کنفرمیشن کے لیے مطلب وہ جو پہلے تحریری طور کا کنفرمیشن آئی ہے وہ نہیں مانی جج کہتا ہے دوبارہ لکھو اتنا سادہ کیس کہ خواجہ آہارس اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا وہ بھی شرما گیا غیرت نیب کا قانون ہے کہ آپ کے جو ڈیپینڈنٹ ہے کاغذاز نامزدگی میں ان کی پروپٹی دکھانا پڑتی ہے کتنا مال کھا چکے ہیں وہ پاکستان کا کتنا لوٹ چکے ہیں بتانا پڑتا ہے اسی لئے نوازشن کو دس سال سزا لیکن یہ کیسے مینج کرنا ہے جج عمر فاروق نے صاف کہا کہ پروپٹیز اگر ان کی ہیں بھی تو منی ٹریل انہوں نے نہیں دینی آپ نے دینی گھر میرا ثبوت محلے والے دیں گے کہ اس کا مطلب یہ عجیب قانون بن چکے چوری کے ملزم سے چوری کا مال برامد ہو چشم دید گواہ موجود ہوں عدالت کو جھوٹے گواہوں کے ذریعے گمراہ بھی کر چکے ہوں پھر بھی اس تغاثہ کو ملزم کو مجرم ثابت کرنا ملزم کو صرف اتنی تکلیف آپ کرنی ہے کہ پیسے پچاس کروڑ سے تھوڑے کام ہو باقی اس کو نکالنا ججز کا کام ہے مریم نواز صاحبہ کو رہا کروانے کا سب سے اہم معاملہ کیوں تھا تین افراد اس پورے کھیل میں مرکزی کے تھا تین جنرل باجوا صاحب آصف علی زرداری اور مریم نواز صاحبہ یہ اس وقت پاکستان میں بقاعدہ طور پر حکمران ہے اور باقی تمام جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ ان کے فرما بردار آصف علی زرداری مکمل طور پر حاجی صاحب کا اتحادی ہے اس کا خواب اپنے بیٹے کو ایک وزیراعظم دیکھنا بس ونٹی لیٹر میں موجود ہے خواہش ہے ان کی کہ اپنی بی بی جی سے ملاقات جلدی ہو لیکن بیٹے کو وزیراعظم دیکھنا ہے حالت چاہیے جیسی بھی ہو وہ حاجی صاحب سے کبھی خراب نہیں کرتا اور مریم نواز صاحب اور ان کے ابو جی یا باؤ جی وہ طاقت میں ہوں تو اسٹیبلشمنٹ سے مزید طاقت کے لئے لڑتے رہتے ہیں اور جب طاقت سے باہر ہوں تو وہ ان کے پہر پکڑ کے واپس آ جاتے ہیں اپنے لیے وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ طاقت کے حصول میں لگے رہے ہیں اسی لئے آپ تاریخ دیکھیں پانچ دفعہ ان کی انہاجی صاحبان سے لڑائی ہوئی نظریہ اگر ہوتا تو یہ کامیاب ہوگی ہوتے اب تک ذاتی اقتدار کی جنگ ہے کیونکہ اصل طاقت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے سب کو پتا ہے ان دونوں کے مقابلے میں اب فیصلہ کن کردار ادا کرنے والا ایک شخص عمران خان اب چونکہ شہباز شریف اس کا خاندان آپ کو پتا ہے اس کا بیٹا حمزہ شہباز جی تو بری طرح ناکام ہوگی اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز کو اور نواز شریف کو اور ساتھ ان کو عمران خان کے مقابلے میں لے آجائے اس آگدار کو کیونکہ لوگوں کو پتا ہے ان کی مقبولیت کیا ہے برنہ ہوتا تو یہ الیکشن کا مطالبہ کرتے کہ آؤ میدان میں آؤ جیت کر دوبارہ عمران خان کی سیاست ہی ختم کریں لیکن ملک میں صرف آپ کو پتا ہے دو طاقت ہی رہی کہ حاجی صاحب مریم نواز اور آصف زرداری اور دوسری عمران خان اور روان اب آپ دیکھ لیں یہ بیلنس یہ حالات اسی وجہ سے خراب ہیں ان دونوں میں اس وقت جو ہے کشم کش چل رہی ہے سیاسی یا تو ایک کو ختم ہونا پڑے گا سیاسی طور پر یا ان کے درمیان کو معایدہ لیکن معایدے کی حاجی صاحب نے بڑی کوشش کی خان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا وہ کہتا ہے نہیں بیٹھوں گا اقتدار تم لے لو میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور اب تو حاجی جو ہے وہ عوام کی یا تو مان لے نا دیکھ کے مقبولیت جساں دیکھیں آپ گاڑی چلا رہے ہو غلطی ہو جائے تو آپ یو ٹرن مارتے ہیں آپ کو پتا ہے مزید آپ یہ نہیں فضول میں آپ ہی گاڑی چلاتے رہتے ہیں منزل سے بھٹک سکتے آپ گھر نہیں جا سکتے اسی طرح اس معاملے میں جو حاجی نہ نقصان کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑا نقصان دیکھیں بچپن سے ہم لوگ خواب دیکھتے رہے بڑے ہوں گے فوجی افسر بنیں گے ہر بچے کا خواب پاکستان میں پوچھ لے کسی کو روک کے اس ادارے کو جوائن کریں گے ساری عمر ہم لوگ ترستے رہے بہت سارے دوست ایسے نہیں جا سکی میں آلفان آپ کو کہتا ہوں آپ جائیں باہر ان بچوں سے اب پوچھیں نوجوان کہ کسی پارٹی ہے سیاست کی بات نہیں وہ آپ کو آگے سے گندی گالیاں دیں گے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے اب جب آصف علی زرداری بھی اس کیس سے بائزت بری ہو رہا ہے سب کچھ ملک میں کوئی چور بچے ہی نہیں جس کے اوپر کوئی کیس رہا ہو تو وہ حاجی کا وہ خواب جو تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اگر کوئی رہ گیا تو مجھے بتائیں اس کے تن کو اس کی بغیرتی کو میں ڈھکنے کو تیار ہوں وہ جو ننگا عمران خان نے کر دیا میں دھون کر اس کے کپڑے پر نہ دوں وہ خواب پورا ہو چکے اچھا اتفاق سے ہندوستان کی جو پھولن دیوی اس کی بھی رہائی کا کالی دن تھا میں پڑھ رہا تھا وہ توڑھ رہی ہوں اب حاجی صاحب اس وقت سخت پریشان ہے حمزہ شہباز جو تھا اس کے مقدمات انہوں نے ختم کیے باپ بیٹے کو مکمل دی طاقت بہترین ایڈمیسٹریشن یہ وہ سارا جنازہ نکل گیا بیٹا مل سے بھاگ گیا اور دوسرے جو ہیں وہ آج شہباز شہباز جی صاحب رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس حاق دار کے آنے سے آپ مریم گروپ کو انہوں نے عشیرواد دی کھڑا کیا اٹھو ہماری مالکوں کی عزت بچاؤ یہ ہونا تھا اب مالک اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں بری طرح یہ بھی آپ کو جلد ہی دھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے اب دیکھ لیجئے پاسپورٹ کی تیاریاں شروع ہیں ان کی بھی شور انہوں نے بچائی رکھا جی امران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا دیکھو پلانٹ کے لیے مشینری مریم کا داماد کے لیے منگوالی اور فوج ہماری کیا اس مقصد کے لیے جرنیلوں نے چوروں کو اقتدار میں لانے کے لیے تھی ان کے کک بیکس ان کے کاروباری مفادات لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امران خان کھڑے ہو جاتا ہے آگے سے ان کے سامنے یہ وہ خاندان ہے کہ یہ خرچہ اپنی جیب سے لگتا ہو تو اپنی والدہ کو دفنانے نہیں آئے لیکن جو ہی اقتدار میں آئے عوام کے پیسوں سے وہ انگریزوں کی ماں کو دفنانے چلے گئے وہاں سلوٹ مارنے کالے کپڑے پہن گئے کراچی کے لوگوں کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جس وقت امران خان کی حکومت گرائی گی تھی اس وقت دس سے پندرہ لاکھ کی ہیلتھ انشورنس کی تیاری امران خان کار رہا تھا اس کا دھیان ان چیزوں پہ دھائی نہیں پاکستان میں آپ دیکھ لیں نا ملٹری میں سب سے زیادہ کون رہا بھوٹو رہے شریف رہے ان لوگوں نے اقتدار کی شریفوں نے پنجاب میں اٹھانہ مرکز میں گیارہ اور بھوٹو جو ہیں انہوں نے سندھ میں پچیس اور مرکز میں تیرہ سال حکومت کی دونوں پارٹیوں نے ٹکا کے مال بنایا بھاگے پھر اینارو مشرف سے کیا دوبارہ آئے اب دوسرا اینارو ان کو جنرل باجبہ نے دے دیا اور ساکھ ڈار چیمپئن بنائیا جو تین ملین سے زائد لوگوں نے ٹیکس ریٹائن جمک رہایا تھے پچھلے سال اس دفعہ جو ریٹائن سے ڈیڈ لائن پر پہنچنے کے بعد بھی پچاس فیصد ابھی نہیں ہوا ڈیڈ ملین ریٹائن کا بھی ان کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا وہ عمران خان تھا جسے لوگ پیسے دے دے یہ پاکستانی روپیہ دس روپے گرا اور ساتھ اب دیکھیں سٹیٹ بینک نے کھا جی یہ سٹیٹ بینک سے انہوں نے بھاری تعداد میں پیسہ نکلوایا ڈالر خریدنا اور ڈالر بیچنا گیم صرف اس کے باوجود ملکی جو ذرہ مبادلہ زخائر ہے ان میں ایک ہفتے میں چونتیس کروڑ ڈالر کی کمی آئی ہے سٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ میں دیکھیں صرف آٹھ ارب ڈالر رہ گیا ہے یہ اسحاق ڈار جو ہے اس میں بہتری اب لائے گا کس طرح آپ لٹے پٹے بہتری کیسے لائیں گے کونسا جادو ہے آپ کے پاس پتا چلے یہ سب کو انرجی کے مہنگے ترین معاہدے اس نے کیے تو اس وقت انڈسٹری کی شکل میں جو اس وقت پاکستان میں تھوڑا بہت کاروبار چلتا تھا آپ کو یاد ہوگا ان کے دور میں انہوں نے باہر جاکے کمپنیاں اپنی بنوائی اور پھر ساری کی ساری امپورٹ کروالی اور اندرونے ملک انہی کے ذریعے ڈیل کریں تب انہوں نے کہا ورنہ آپ کا کام نہیں چلے گا کیونکہ ساری دنیا کا پتا تجارت میں منافع ہے میڈل مین ٹائپ رکھنے میں یہ انہوں نے وہ مل لگانے میں نہیں ہے جو آپ میڈل ٹائپ پھر عمران خان نے آکھ ایکسپورٹ کو دوبارہ اٹھایا انڈسٹری کو تباہی سے بربادی سے بچایا جو ساٹھ روپے کلوں میں بیک رہی تھی کوڑیوں کے بھاؤ پولیسیاں دیں سستے کرزے دیے ٹیکسٹائل کو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ بنایا میں آپ پہ بتا چکا ہوں کہ کتن ساٹھ روپے کلوں کے حساب سے انڈسٹرییاں بیک رہی تھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جا کے ان کی کپیسٹی سے زیادہ انہوں نے وہ سارا کپچر کر لیا بلکہ ایکسپورٹ دیکھیں اس وقت انڈیا اور بنگلہ دیش کی پروڈکشن کاؤس سے بھی مقابلہ کر رہی تھی ڈالر کی اوور ویلیویشن تھی اس وقت اور ہمارا ٹریک بھی جو تھا ان سے ٹوٹ گیا بجلی کے مہنگے منصوبوں سے عمران خان نے ان لوگوں نکالا تھا جو آئی پی پیس کے سر نے دو نمبریاں کی دیساری اب یہ اپنے آپ کو پتا ہے یہ جو ایکسپورٹ کرنے والی انڈیسٹری ہے اب اس کا یہ کل پہلی تاریخ ہے اکتوبر کی کل پہلی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا یہ ان کا کیسا انڈیسٹری کو بیڑا غرق کرنے جائے گا اب دیکھئے گا ایک ایک چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا روں گا اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھیں سب کو اور پاکستان کو بھی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک لئے جائزیں اللہ حافظ